میں بھارت کو بھارتی اتا کی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں کف کو جندگی بر شانت رکھنا ہے شمیت رکھنا ہے سم عوستہ میں رکھنا ہے تو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے بیسے تو سیکڑوں ہیں لیکن میں سب سے اچھی چیز پہلے بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نمبر ایک کی چیز ہے کف کو شانت رکھنے کے لیے وہ ہے گڑ اور اوبلک کر کے انہوں نے ایک چیز بتائی ہے شہد تو وہ کہتے ہیں کہ جو شہد کھا سکتے وہ شہد کھائیں جو نہیں کھا سکتے وہ گڑ کھائیں اب آپ میں سے جو جہن سدھانتوں کا پالن کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے گڑ اور جو جہن سدھانتوں کا پالن نہیں کرتے وہ شہد بھی لے سکتے ہیں تو تین چیزوں کی اب بات میں کر رہا ہوں پہلی چیز ہو گئی شد تیل دوسری چیز ہو گئی گاہ کا گھی اور تیسرا ہو گیا گڑ الٹے سے شروع کرتا ہوں گڑ کف کو کیسے شانت رکھے گا آدھونک مجیان کی جانکاری کچھ میں آپ کو اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کف جب بھی بگڑتا ہے کف جب بھی بگڑتا ہے تو شریر میں ایک تکتو کی بہت کمی آ جاتی ہے وہ ہے فوسفورس کیمیکل ہے ایک فوسفورس جب بھی کف بگڑے گا تو آپ سمجھ لو آپ کے شریر میں فوسفورس کی کمی ہے اور فوسفورس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آرسینک آرسینک ویسے تو شریر میں نہ رہے تو اچھا ہے کیونکہ یہ جہر ہے لیکن بہت معمولی ماترہ میں رہے تو فوسفورس کو طاقت دیتا ہے یہ آرسینک فوسفورس کا کمپلیمنٹری ہے آرسینک یہ کیمسٹری کی بات ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ کف آپ کے شریر میں بڑھ گیا اس کا معنی فوسفورس کم ہو گیا تو بھاگ بٹیجی نے کتنی کتنی انٹیلیجنسی سے چنا گڑ کھو ہم نے گڑ کو جب ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں تو اس میں سب سے زیادہ فوسفورس ہی ہے گڑ میں سب سے زیادہ فوسفورس ہے حالانکہ اس میں تھوڑا ماترہ میں آرسینک بھی ہے لیکن فوسفورس اس میں سب سے زیادہ ماترہ میں ہے اور گڑ جو بنا ہے نا کس سے بنا ہے گننے کے رس سے تو گننے کے رس کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا گننے کے رس میں فوسفورس ہے لیکن گننے کے رس سے زیادہ گڑ میں ہے گنے کے رس میں بھی فوسفورس ہے لیکن اس سے زیادہ گڑھ میں ہے تو کیا کیا ہم نے گنے کے رس کو گرم کیا تو گرم کرنے کی جو پرکریہ ہے اس میں فوسفورس گھٹا نہیں بڑھا یہ پتہ نہیں کیا عدود بھی گیا نہیں تو باغوٹی جی نے یہ نہیں کہا کہ گنے کا رس پی ہو انہوں نے کہا گڑھ کھاؤ گنے کے رس کو بھی وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ فوسفورس اس میں ہے لیکن گنے کے رس سے زیادہ بہتری نستطی کا فوسفورس گڑھ میں ہے جو سب سے جلدی حجم ہوتا ہے یہ گڑھ ایسی عدود چیز ہے جو ایک دن کے بچے کو بھی کھلایا جا سکتا ہے ایک دن کے بچے کو آج بچہ پیدا ہوا آپ شام کو اسے گڑھ دے سکتے ہیں آج ہی دے سکتے ہیں ہاں تو آپ جو ہیں ایک ایسی استطی میں ہیں جہاں آپ کے پاس کئی چیزیں اکلبد ہیں ان میں سے باگوٹی جی چن کر دے رہے کہ دیکھو یہ ہے اب گڑھ بنانے کے پہلے ایک اور چیز بنتی ہے جس کو مراتھی میں کہتے ہیں کاکوی ترل گڑھ کہیے اس کو ترل گڑھ راب کہتے ہیں کئی لوگ اس کو راب راجستان میں راب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گڑھ اور راب میں آپ کے پاس اگر چوئیس ہے تو راب کھائیے وہ گڑھ سے بھی جیادہ اچھی ہے تو راب ہم نے بنوائی اور اس کو ٹیسٹ کیا لیبریٹری میں تو گڑھ سے بہترین استطی کا فوسفورس راب میں ہے تو آپ کی جندگی کا اس کو حصہ بنا لیجے حصہ کف کی جندگی میں تکلیف کبھی بھی نہیں آئے جو آپ راب اور گڑھ کھائیں یہ آپ کی جندگی کا حصہ ہو جانا چاہیے اب آپ پوچھیں گے جی کون سا گڑھ کھائیں بجار میں کئی طرح کے گڑھ ہیں ایک گڑھ ہے جو بہت گورے رنگ کا ہوتا ہے سفید سفید ہوتا ہے جو گڑھ کا رنگ جتنا زیادہ صاف وہ اتنا ہی بڑا جہر آپ کہیں گے جی یہ گڑھ تو بہت ہی بڑھیا ہے ایک نم سفید یہ سفید رنگ کے چکر میں ہم برباد ہو گئے ہیں جب سے انگریج آئے نا ہمارے دماغ میں بھود گز گیا ہر چیز ہمیں گوری چاہیے ہر چیز گوری ہر ایک رنگ سفید چاہیے ہاں میں رویوار کا اکھوار جب پڑھتا ہوں تو میٹریمونیل کولمز آتے ہیں سب کو گوری پتنی چاہیے بھلے چاہنے والا چککٹ کالا ہو اس کو گوری ہی چاہیے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ پرکرتی میں آپ اس کو دھیان سے سنو پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے وہ اتنی ہی آپ کے لئے انکول نہیں ہے اس کو دھیان سے سمجھیں پرکرتی میں جن چیزوں کا رنگ جتنا زیادہ سفید ہے پہلوان کے لئے ہے آپ کے لئے نہیں ہے اور گائے کا دودھ ایک دم پیلا ہے پیلا سفید نہیں ہے گائے کا دودھ وہ انکونتہ زیادہ ہے تو پرکرتی میں گنہ ہے نا گنے کا رس کبھی بھی سفید نہیں ہوتا آپ نے تو دیکھا ہے نا اچھے سے گنے کا رس تو ہرا ہرا ہی ہوتا ہے پھر یہ سفیدی کہاں سے آئی میں آپ کو بہت منمرتہ پوروک کہتا ہوں یہ سفیدی آتی ہے نرما واشنگ پاؤڈر سے اور زیادہ سفیدی آتی ہے ایریل سے پروکٹر اینڈ گیمبل کا ایریل اور آپ کو اب میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کبھی بشواس کریں یا نہ کریں لیکن سچ یہی ہے کہ گڑھ بنانے والے آپ کا جو سفیدی کا لالچ ہے نا سفیدی کے پرتی آپ کا مو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتنا نرما ڈالتے ہیں اتنا واشنگ پاؤڈر اس میں ڈالتے ہیں گنے کے رس میں کہ وہ گڑھ کا رنگی بدل جاتا ہے تو یہ سفید گڑھ ایک دم وائٹ کلر کا گڑھ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی خراب ہے اس کو تو گلتی سے بھی چھوئیے مت تو پھر آپ کہیں گے جی گڑھ کون سا اچھا ہے گڑھ کا جو نیچورل کلر ہے وہ وہی ہے جو چوکلیٹ کا ہوتا ہے چوکلیٹ آپ نے دیکھئے جس رنگ کی چوکلیٹ ہے رنگ وہی گڑھ کا سب سے اچھا تو گڑھ کھریدتے سمیں دھیان رکھئے تانبہی کلر کا جس کو ہم کہتے ہیں تانبہی کلر کاؤپر کلر کا جو گڑھ ہے وہ دنیا لائیں خرید کر کھانے کے لیے تو دکان وارے کو بول کر لائیے کہ بھائی ہم کو یہ سفید والا نہیں چاہیے تو کہے گا کون سا چاہیے تو وہ جو کالا کالا سا چوکلیٹی کلر کا گہرے لال رنگ کا وہ دے دو تو وہ بھی ہے اس کے پاس وہ اندر رکھتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے آپ لینے والے ہیں نہیں اسے تو وہ اندر رکھتا تو ہے آپ جب مانگو گے تو وہی لے کے آئے گا یہ گڑھ جہاں سے بھی بند کر آ رہا ہے وہاں پھر سندیشہ جائے گا یہ سفید بند کر دو کوئی مانگ نہیں رہا کوئی لے نہیں رہا سب کو اب وہی چاہیے تو گڑھ کی سپلائی بدل جائے یہ گڑھ ہی کھائی اب میں جو اور گہری بات میں جا رہا ہوں باغبتی جی کہتے ہیں کہ دنیا میں گڑھ کے اترکت جو مٹھائیاں ہیں گڑھ کے اترکت وہ آپ کے لیے بہت اچھی نہیں ہے اب گڑھ کے اترکت مٹھائی میں جرا چلے تو کیا ہے چینی آج کے سمعے میں باغبتی جی کے سمعے چینی نہیں تھی اس لیے انہوں نے اس پہ کوئی سوتر نہیں لکھا کیونکہ انہوں نے کوئی کلپنا بھی نہیں تھی کہ چینی بنا لے گا آدمی اب یہ چینی بہت خراب ہے چینی اور گڑھ کا ایک ہی رو میٹیریل ہے آپ جانتے ہیں گنے کے رسمے سے ہی چینی بنتی ہے اور گنے کے رسمے سے ہی گڑھ بنتا ہے بس دو الگ الگ سبھتاؤں کا اس میں فرق ہے ایک ہے سبھتا یوروپ اور امریکہ کی جہاں سے چینی آئی اور دوسری سبھتا ہے بھارت کی جہاں سے گڑھ آیا دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں